ای ٹی وی بھارت پر باتچیت کے لئے اس وقت موجود ہیں انتراشتری کتھا واشک پنڈت پردیپ مشرا جی مہارات جی جن کی وجہ سے میں کہہ سکتی ہوں کہ سیہور کی شناخت پریچے بدل گیا ہے اب سیہور کبریشور دھام کے طور پر جانا جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے پہلی بار اتحاس میں ایسا ہوا ہوگا کہ گوگل کو اپنا لوکیشن چینج کرنا پڑا جب یہاں پر کتھا چل رہی تھی تو سب سے پہلا سوال مہارات جی آپ سے میرا یہ ہے کہ جس تیزی سے بھارت میں اور خاص طور پر مدد پردیش میں بھکتی کال آیا آستھا کی گنگا بہی ہے اسی تیزی سے آستھا پر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں اگر کبریشور دھام کی بات کرے تو یہاں جو درگھٹ نائیں ہوئیں جو موتیں ہوئیں اس کے ساتھ سوال کھڑے ہوئے اور آگے چلیں گے تو پھر پرچی اور دربار پر بھی بات کریں شریف شیوائی نمستوبیا ایسا نہیں کہ کہیں ہمارا شیو تتو نہیں ہے سبھی جگہ پر کسی نہ کسی روپ میں بھگوان چنکر کی ارادنا ہو رہی ہے کیول مدد پردیش ہی نہیں پورے بھارت میں بھگوان شیو کے بھکتے ہیں اور بھگوان رام ہو چاہے کرشن ہو چاہے شیو ہو سناتنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں بیراج مان ہو کر بھگوان کے بیرال بھکتی کر رہا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مدد پردیش میں پوجن پارٹی یا ان چیزوں پر ایسا نہیں سبھی جگہ چاہے کاشی ہو ترہ کھنڈ ہو ترپردیش ہو سبھی جگہ جہاں سناتنی ہے جہاں سناتن دھرم ہے وہاں بھگوان کو ماننے والے بیراج مان لیکن ایپی سینٹر تو مدد پردیش بنا ہوا ہے کبیشور دھام باگشور دھام یہ ایسا نہیں ہے ہمارا برج بھومی بھی ہے ہمارا کاشی بھی ہے ہمارا سومنات بھی ہے یہ تو وشواس کا کیندر ہے مدد پردیش تو کیونکہ ہردائے میں بستا ہے بھارت کے تو یہاں جتنے بھی شیوالے ہیں دیوالے ہیں بھگوان شنکر کے اسطحل ہیں یا ماں نربدہ جی کا گھانٹ ہے کنکر شنکر سے پٹا پرا ہوا ہے پورا ہر جگہ پر کیونکہ یہاں کا تو ہمارے نربدہ پران شیو پران ورنن کرتی ہے لنگ بران کہتی ہے کہ نربدہ کا کنکر شنکر ہوتا ہے تو ہم سب نربدہ کے باسی ہیں یہاں تو ہر تتو میں شیو سمایا ہوا ہے لیکن اسی درمیان جب درگھٹنائے ہو جاتی ہیں جیسے یہاں بھگدڑ کے دوران ہوا موتیں ہوئیں تو وہاں کہیں آستھا میں خراش آ جاتی ہے نہیں پہلے تو میں کہوں گا کہ بھگدڑ نہیں ہوئی ہے آپ بھی چاہیں تو ہسپیٹل میں جا کر معلوم کر سکتے ہیں پرشاسن سے معلوم کر سکتے ہیں ہمارے 162 کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر سامان لے کر ریکتی چل رہا ہے بیری گیٹ پر رکھ رہا ہے جس میں وہ چل رہا ہے ریلنگ میں اس پر رکھتا ہے ریلنگ نیچے گھرتی ہے نپتی ہے لائن اتنی دور ہے کہ آپ اور ہم تو پھر بھی نجدیک بیٹھے ہیں دور دور بیٹھتی چل رہا ہے آرام سے ہم نے ایک دن پہلے ہی رودراخش بیتران چالو کروا دیا تھا جس سے بیوستی طرف سے چلتا رہا ہے بھیڑ کو دیکھتے ہوئے پر سنکھیا اتنی زیادہ آگئی کیا اس کو بند کرنا پڑا کہ اتنی سنکھیا میں اگر وہ چلیں گے تو وہ بیری گیٹ ٹوٹتے جائیں گے کیونکہ سامان سب اسے پہ رکھا رہا ہے اس کو دیکھ کر بند کر رہا ہے کوئی بھگدر نہیں ہوئی ہے جس ماتا کو اگر گھات ہوئی ہے جن کے پران گئے ہیں ان کے ہردائے کو مطلب کہیں نہ کہیں ہارٹ اٹیک کا ان کو شکار ہوئے ہیں تو اس کے کان بچ چلے گا ہے ایسا مطلب یہاں کسی نہ کسی روپ میں اتزام کیے تھے وہ معقول تھے ایسی کوئی عویبستہ یا نہیں ہے جی 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 جہاں پرشاسن نے بھی اپنے روپ سے جہاں جہاں روڑو کا نرمان کرنا تمہاں کرا گیا ہے جہاں جب ویوستہ کرنا تھی وہ کری گئی ہے سمیتی نے بھی پونھ پونھ ویوستہ کری گئی وہ ایک ردراخش جو ہے جس کی وجہ سے دو لاک کا انمان بیس لاک تک پہنچ گیا جس کے لیے اتنی تعداد میں بھیڑ امڑ رہی ہے ایسا کیا ہے مہارات جی اس ردراخش میں ردراخش بھگوان شنکر کے نیتر شروع سے پرگٹ ہوا ہے شیو مہا پران کی ویدھے شور سہیتہ میں اسکند پران میں گرگ سہیتہ میں پدما پران میں برحم ویتہ پرانوں میں بھگوان شنکر کے نیتر بندوں کا ورنن کیا گیا بھگوان شنکر کے نیتروں پر جب ماں جگت جنی پاروٹی جی ہست کمل رکھتی ہیں ہاتھ رکھتی ہیں تو ان سے جو اشرو گرتا ہے اس اشرو سے ردراخش کی اتپتی ہے ایک مخی سے لے کر چودھا مخی تک ردراخشو کا ورنن ہمارے یہاں شیو پران میں ہے اسکند پران میں ایک مخی سے کس مخی تک کا ورنن اور بھگوان شیو سویم ماتا پاروٹی سے کرتے ہیں کہ یہ میرے دوارہ پرگٹ کیا گیا ہے یہ جیسے میرا نام مہامرتیونج ہے میں مرتیون کو جیتنے والا ہوں کال ادھیپتی ہوں میں اسی طرح یہ ردراخش بھی میرے مرتیونجے کا ہی ایک صور پر رہے گا لیکن اب جو ٹرینڈ ہے ردراخش تو بہت ورشوں سے ہے لیکن اب جو ٹرینڈ ہے اس ردراخش کی مانگ زیادہ ہے جو پنڈت پردیپ مشراجی دوارہ ابھیمنترت ہے تو آپ کے اس ردراخش میں کیا کھا تھا ایسا نہیں ردراخش کا ترینڈ تو پہلے بھی تھا بہوا دیو عدیدیو مہادیو کے جتنے بھکتے ہیں ہمارے کاشی ادھیپتی کے جتنے ہیں مہاکال راجہ کے جتنے بھکتے ہیں سب ردراخش کو دھارن کرتے ہیں پر پہلے ایک نیم بنا رکھاتا لوگوں نے کہ ایک مخی ردراخش ہوگا آپ کے گلے میں تو وہ آپ کیوں شریشتہ تھا پر ابھی جو ردراخشوں کا کرم چلا ہے اس میں ایک مخی سے لے کر 21 مخی کے بیچ میں یہ نہیں دیکھتا بیکتی کہ یہ ایک مخی ہے کہ کس مخی ہے بس وہ یہ جانتا ہے کہ یہ شیو کا ایک صوروپ ہے شنکر کے نیتر سے پرگٹ ہوا ہے تو ردراخش بہی ہے ہمارے یہاں کوئی چمتکار کا کارے نہیں ہم پہلے بھی یہ بات بولے ہیں ہمارے یہاں اندوشواس کا کارے نہیں ہمارے یہاں جو شیو مہاپران میں کہا گیا وہ آپ کو یہاں پرمانی تھے کنکر شنکر ہمارے شیو پران کہتی ہے کہ پرتیک جیو میں شیو سمایا ہے آپ بھی ہیں تو آپ کی سوانس جب تک چل رہی اس میں شیو ہے جیسی شیو گیا شریر سماپت ہوگا شو بن جائے گا شیو کے جانے کے بعد تو یہ تو کنکر شنکر میں شیو سمایا ہوا ہے اسی طرح شیو ردراخش کو دیئے ہیں اور وہی ردراخش کا کرم پرتیک ردراخش ہمارے یہاں کوئی سدھتا نہیں ہم کو کوئی منتر تنتر یا سادھنا ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہمارے یہاں تو بابا کا نشتھان ارخات ردراخش محصہ جیسے جتنے ردراخش چاہتے ہیں ان کا سندر ابھیشیک ہونا پوجن ہونا وہی ردراخش بطریت ہو تو وہ ردراخش جب کوئی بھکت لے جائے گا کیا جیوان میں بدل جائے گا کیوں نہ بدلے گا اگر ایک وشواس سے یہاں پر آیا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلے مندر جانے سے پہلے اپنے ہردائے کو مندر بنانے کا پریاست کریے شیوالائے جانے سے پہلے اپنے دل کو شیوالائے بنانے کا پریاست کریے بھگوان شنکر نے جو کہا ہے سمپون جیون سمپون دیوتاؤں کے لیے اور سمپون جنمانس کے لیے شنکر بھگوان نے دیا ہے سارے دیوتاؤں کا دروہ کسی نہ کسی سے ہو سکتا ہے پر میرے مہا دیو کا دروہ کسی سے نہیں ہوگا یہاں تک کی تارکہ سور تک بھی بھگوان شنکر کی ارادنا کرتا رہا لنکہ دی پتی رامان بھی شیو جی کی ارادنا کرتا رہا تو یہاں ردراکش کی جو مولتا کہی گئی ہے وہ ردراکش ہم کو کہیں نہ کہیں وہ ردراکش شیو کے ہی صورت میں پرابت ہوگا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو پانی میں ڈال کر وہ جل لیا جائے تو اس سے بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے جی کیوں نہیں ہوگا اگر آپ وشواس کے ساتھ میں ردراکش بھی ایک فل ہے بھگوان شنکر کے دوارہ جیسے بیل پتری کا پتہ بیل پتری بھی اوشدی کی روپ میں ماں پارواتی کے نینہ شروع سے بیل پتری کا پودھاوت پان ہوا ہے ہمارے ہاں جتنے پریابرن کو جاننے والے ہیں جتنا اوشدیوں کا نرمان کرنے والے ہیں وہ سب چیز جانتے ہیں اس چیز کے لئے کہ ایک ردراکش کا جو فل ہوتا ہے وہ ردراکش کا فل پانی میں گلا کر اس پانی کی تتو تا کتنی بڑھتی ہے یہ کئی چیزوں میں ریسرچ سینٹروں میں ریسرچ بھی ہوا ہے اس چیز کے لئے کہ اول پانڈیت پدیم مشرا سیوروالا نہیں کر رہا ہے یہ کئی ریسرچوں کا فل ہے یہ جو مہاراش کی اندوشواس نرمولن سمیتی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ اندوشواس پھیلا رہے ہیں اور ردراکش کسی بھی طرح کی اوشدی نہیں ہے اوشدی کے طور پر اس کا استعمال نہیں ہو سکتا اندوشواس نرمولن سمیتی وہ اپنا کارے کر رہی ہے بہت اچھا کارے کرتی ہم مانتے ہیں ان کے لئے کہ ان کو اس چیز میں پہل رکھنا چاہیے کبھی ان نے کوئی غلط چیز نہیں کریے کیونکہ ان کی پہل سے کئی جگہوں پر اس چیز سے بچے ہیں جیسے تانتر منتر یہ سب بدھیاوں سے کئی تانتریکوں سے بچنے کا موقع ملا ہے یہ سمیتی کو سادواد دوں گا دھنیواد دوں گا پر ان سے اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم جو بھی بات کہتے ہیں وہ شو مہا پران سے کہتے ہیں اگر شو مہا پران میں نہیں لکھی ہوتی تو ہم بھی ردراکش نہیں بیتے ہم بھی ردراکش نہیں پہنتے ہم بھی ردراکش کا اسمران نہیں کرتے ہیں شو مہا پران کی ویدیشور سہیتہ میں لکھا ہے یہ اندر شردہ آنمونہ سمیتی سے کہوں گا آپ ویدیشور سہیتہ کو پڑھی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سے ردراکش سے کیا پھلکی پرابتی ہوتی ہے کون سے ردراکش کا کیا منتر ہوتا ہے اس کا کیسے اسمران کیا جاتا ہے اس سب چیز لکھا ہے آپ نے کہا تنتر منتر کا کھلاسہ کرتے ہیں آپ حالا کی ویسے دربار نہیں لگاتے پر آپ پرچیوں کے دربار بھی لگ رہے ہیں اسے کس طرح دیکھتے ہیں یہ ان کا وشواس ہے یہ ان کی شردہ ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ودیہ ہو مول روپ سے بھگوان شریر رام جی کی حنمان جی کی یا شیو جی کی کوئی کرپا ہو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی گلت ہے یا صحیح ہو سکتا ہے ان کا چیزیں نہیں ہوتی دوسرا ایک سوال کہ اس بار کے دوہزار تیس کے تھوڑا سا ہٹ کر سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے راجنیتی سے جڑا ہوا کتھا و آچکوں کے یہاں اتنی بھیڑ امرڈ رہی ہے اور اس میں آپ تو ٹاپ ٹرینڈنگ ہے آپ کے یہاں سب سے زیادہ بھیڑ امرتی ہے اور اسی وجہ سے نیتا بھی آپ کو کتھا کے لیے بلواتے ہیں تو کیا مانے کہ اس بار ستہ کے کیٹلسٹ بنے ہوئے ہیں کتھا و آچک اُتھ پریڑک بنے ہوئے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ تو سب کا پریم ہے آتمی راجنیتی کتھا یا کتھا راجنیتی مول نہیں ہے ہم لوگ جو کتھا دیتے ہیں ہم لوگ کبھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون پارٹی کا ہے دوسرے سنت بھلے دیکھ کر دے دیں کہ یہ کون پارٹی کا ہے وہ اپنی مہت ہوتا ہے ہمارے یہاں نہیں ہمارے یہاں سب ہی لوگ آتے ہیں سب ہی لوگ کتھا لے کر جاتے ہیں بیاسپیٹ کے قریب میں آنے والا کوئی راجنیتا نہیں ہوتا بیاسپیٹ کے قریب میں آنے والا ایک سادھران منوشی ہوتا ہے جب تک کرسی ہے جب تک وہ راجنیتا ہے پر کرسی سے ہٹا تو منوشی ہی ہے مانوی ہے پرنطو ہمارے یہاں یہ نہیں لیکن جب آپ یہ بیان دے دیتے ہیں کہ پریوار سے ایک ویکتی کو سنگ میں جانا چاہیے بجرنگ دل میں جانا چاہیے تو اس کی بہت سارے سندیش ہو جاتے ہیں نہیں نہیں ہمارا اس کا مطلب غلط سمجھ جاتے ہیں لوگ ہم تو صحیح مطلب بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو سنسکار دیجئے سنسکار کا مطلب ہے کہ ایک سنگھ میں رہنا مطلب ایک ساتھ ایک جوٹ رہنا ہم کتھا میں ویاسپیٹ سے یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہپتے میں ایک بار کم سے کم ساتھ بیٹھ کر بھوجن کریں یہ بھی تو سنگھ کا ایک آنند ہے کہ ہم ساتھ میں بیٹھیں سنگھ کا مطلب ایک سامویتہ ایک آنندہ تو اور بجرنگ دل کام نام لے رہے ہیں پیشو اندو پریشت کا نام لے رہے ہیں تو بجرنگ دل کا مطلب ہے دل سے مطلب ہے ایک سامو اس سامو میں ہم کیوں نہیں رہ سکتے ہم اس سامو کے انترکت کیوں نہیں جا سکتے میرا مولتا یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہردہ کو ٹھےس پہنچے یا میں کسی ایک ویشش کے لیے بول رہا ہوں تو یہ سامو تا کی بات ہے سنگتا کی بات گوگل پر سرچ کرتے ہیں جب آپ کا نام تو کئی جگہ اس میں ٹوٹ کے بھی آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں کہ اگر آپ کامپیٹیٹیو ایکزیم کے لیے جا رہے ہیں تو شہد لگا کر بیل پتری پر چڑھائیں اور اس کو لے کر پھر سوال بھی اٹھتے ہیں کہ جو کرم ہے جو عدیان ہے اس پر کہیں اس پر سوالیاں نشان لگتا ہے آپ کیا ایسے ٹوٹکو پہلی بات تو ہم کہیں گے کہ شو مہا پوراڑ میں جو بھی چیز لکھی گئی ہے وہ ٹوٹکے کی تلیلے نہیں ہے کالی تل چڑھانا ہمارے ٹوٹکا نہیں ہے کالی مرچ چڑھانا ہمارے ٹوٹکا نہیں ہے دہی چڑھانا شہد چڑھانا بیل پتر چڑھانا شمی پتر چڑھانا آنک کا پھول چڑھانا یہ سب ٹوٹکے نہیں ہیں ہمارے یہاں اس کا بیدھان بتایا گیا کہ کون چیز کب چڑھنا چاہیے کیسے چڑھنا چاہیے جیسے بیل پتر کا ورنان آیا تو جنہوں نے بھی اس یوٹیوب پر ڈالا ہوا ہے کہ بیل پتر اس نے آدھی کلپنگ ڈالی ہے اس نے پوری کلپنگ نہیں ڈالی ہے ہم ہماری بیار سپیٹ سے کبھی نہیں نہیں کہتے کہ آپ اپنا کرما نہ کریے ہماری بیار سپیٹ ہمیشہ کہتی ہے پہلے کرما پردھانے بھگوان کرشن نے بھی گیتہ میں کہا شنکر بھگوان اپنے کارتیکے کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماتا نے آپ کو گیان دیا ہے تو آپ تارکہ سور سے یودھ لڑنے جائیے تو کارتیکے کہتے ہیں کہ اس کے ہردائے میں شیو بسا ہوا ہے میں تارکہ سور کو ماروں گا کیسے نہیں ماں کی آگیا ہے تو ہمیں تارکہ سور سے یودھ لڑنا پڑے گا دیو ہیت کے لیے لڑنا پڑے گا تو آپ کا چنتن کرتا ہے اور اس کے ہردائے میں آپ بسے ہو تو بھگوان شنکر نے کارم کرو ہردائے میں بستا ہوں تو ہردائے میں بان مت چلائیے باقی کا کارم تو کریے نا تو کارم پردھان ہے ہم نے جو بولا ہے اس میں آدھی کلیپ کٹ کے ڈالی گئی ہے کہ پہلے کارم کریے کارم کرتے 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 پھر شیو پر وشواس کر کر ایک بلپتر شنکر کو جب چڑھا کے جاؤ گے شیعت کے ساتھ تو یہ آپ کو شیو تتو آپ کے ساتھ میں رہے گا یہ نہیں شیعت ہے ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ